شادی کی پہلی راہ شوہر غصے سے بولا اگر تم مائکے گئی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا پھر تین سال بعد شوہر سعودی عرب کمانے چلا گیا میں نے سوچا کہ اس یا معلوم بھی نہ ہوگا میں جلدی سے مائکے کا چکر لگا کر آ جاتی ہوں کیونکہ اماں ابا سے ملنے کا بھو دل کر رہا تھا یوں جیسے ہی میں رکشہ کروا کر مائکے آئی تو میری بہن مجھے اندر آنے نہیں دے رہی تھی کہتے ہی تمہارے شوہر کو پتہ لگ جائے گا جب زبردستی میں گھر کے اندر گئی تو پیرو تلے زمین نکل گئی اندر تو میرا شوہر ادنان نے شادی کی پہلی رات مودھ خائے کے توفے میں مجھے ایک بہت بڑی پابندی دی تھی میرا شوہر بولا فرہانہ آج کے بعد تم اپنی امی کے گھر نہیں جاؤ گی نہیں تو میں تمہیں طلاق دے کر فارغ کر دوں گا میں تو حقہ بکہ ہی رہ گئی تھی میں نے دبی دبی سی آواز میں سوال اٹھایا تھا میں بولی ادنان آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں ایک لگی جس نے اپنی زنگی کے بائیس برس اپنی والدین کے گھر گزارے ہو وہ ایک دم ہی اس گھر سے سب ناتا ختم نہیں کر سکتی اور کرے بھی کیوں میں کوئی جانور یا بھی ایک بکری ہوتی تو مجھے آپ کس بات پر ہرگز اتراز نہ ہوتا مگر ایک انسان کے لیے یہ سب ناقابل برداشت ہے ادنان پڑے غور سے میری باتیں سنتے رہے پھر آہستہ سے بولے فرہانہ تم اپنی طرف سے کوشش تو کر کے دیکھو جب حمد ہارنے لگو تو مجھے بتا دینا میں تمہارے ہاتھ میں طلاق کی کاغذات پکڑا کر تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری والدہ کے گھر پھیج دوں گا فرہانہ خموش ہو گئی تھی اب ایک دن کی دلہن شوہر کے ساتھ بحث کرتی اچھی تو نہیں لگتی نا ادنان اٹھ کر کپڑے بدل کر دوسری طرف روک کر کے سو گئے تھے جبکہ مجھے اپنی قسمت پر ہنسی آنے لگی تھی میں نے تو کبھی نہیں سنا تھا کہ شوہر ایسا بھی سلوک کرتے ہیں مجھے یہ سوچ سوچ کر یہ خوف آ رہا تھا کہ میں اس قدر سخت انسان کے ساتھ زنگی کیسے بسر کروں گی میں شادی کی پہلی رات ہی حیمت ہارنے لگی تھی مگر پھر صبح میں نے ادنان کو بلکل ایک نئے روپ میں پایا تھا وہ اچھے تھے خیال بھی رکھتے تھے مگر نہ چانے انہیں میری والدہ سے اس قدر نفرت کیوں تھی کہ وہ ان کا نام سن کر ہی غصے میں آ جاتے تھے میں اپنے مائیکی کو یاد کر کے چھپ چھپ کر روتی رہتی تھی ایک دن یوں ہی رو رہی تھی کہ ادنان کام سے واپس آ گئی اور بولے کیا ہوا فرہانہ کیوں رو کیوں رہی ہو تب بھی تو ٹھیک ہے نا میں بولی مجھے سبا یاد آ رہی ہے اپنی بہن سے ملے بہت دن گزر گئے ہیں ایک دم ہی ادنان کے ماتے پر بل پڑ چکے تھے وہ بولے فرہانہ یاد آ رہی ہے یا وسیم میں ایک دم سے چونگ گئی تھی میں بولی ادنان آ مجھ پر شک کر رہی ہیں وسیم صرف ہمارا قرائدار تھا اور کچھ نہیں میں نے تو کبھی اسے بات تک نہیں کی ہمیشہ اس سے پردہ کیا کیونکہ وہ میرا نام محرم تھا وسیم نے سر ہلا دیا اور بولے ہاں فرہانہ میں تمہیں اس گھر میں جانے سے فقط اس لیے روکتا ہوں کہ وسیم تمہارا نام محرم ہے میں چھپ کر گئی تھی وسیم ہمارے گھر پانچ سال قبل قرائدار کے طور پر رہنے آیا تھا جب ابو کا انتقال ہو گیا تھا ہم دو جوان پہنے تھی اور ایک کمی تھی کمانے والا کوئی نہیں تھا اس لیے امی نے اوپر والا پوشن قرائے پر چڑھا دیا تھا پھر میں اور سبا بچے کو ٹوشنز پڑھانے لگی تو گھر کا خرچہ آسانی سے نکل جاتا تھا دل تو چاہتا تھا کہ میں ادنان سے یہ سوال پوچھوں کہ جب شادی سے پہلے وسیم ہمارے گھر میں رہتا تھا تب تو کچھ نہیں ہوا انہیں اب شادی کے بعد گھڑی دو گھڑی ملنے کے لیے گھر جاؤں گی تو کیا ہو جائے گا لیکن خیال آیا کہ شادی سے پہلے امی نے بتایا تھا کہ وسیم تو تمہاری شادی کے بعد اوپر والا پوشن چھوڑ کر چلا گیا اس کو کہیں اور ٹھکانہ مل کیا ہے میں ایک دم سے پر جوش ہو گئی تھی میں نے سوچا وسیم اب تک تو گھر چھوڑ کر چلا گیا ہوگا اگر یہ بات کسی طرح ادنان کو پتہ چل جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے گھر جانے کی اجازت دے دے لیکن گھر کا حال حوال میں کیسے معلوم کرتی ادنان نے تو مجھ سے موبائل تک لے رکھا تھا اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ نہ تو تم نے اپنی بہن سے رابطہ کرنا ہے اور نہ ہی اپنی امی سے لیکن میں نے خود کو تسلیح دے دی تھی کہ میں کسی نہ کسی طرح تو ان سے پوچھ ہی لوں گی مجھے امی سے زیادہ سبا کی فکر تھی وہ بہت کم حوصلہ تھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھبرا چایا کرتی تھی امی تو ویسے بھی بہت سخت تھی ذرا سا کام غلط ہو چاہتا تو وہ اتنی سخت سزا دیتی تھی کہ کوئی حد نہیں میں انہی باتوں کو سوچ رہی تھی جب ہمارے گھر کی بیل بجی تھی میں چونگ گئی درواسہ کھولا تو سامنے سائمہ کھڑی تھی سائمہ ادنان کی اکلوتی بہن تھی وہ شادی کے دو ماہ بعد پہلی بار میرے گھر آئی تھی میں نے بڑے پرجوش انداز میں اس کا استقبال کیا تھا میں اس کا ننہ سا بیک دے کر سمجھ شکی تھی کہ وہ میرے گھر ٹھہرنے آئی تھی میں خوش ہو گئی تھی کیونکہ ادنان تو آدھا دن آفیس میں گزارتے اور آدھا دن اپنے دوستوں کے ساتھ ان کے پاس نہ تو گھر کیلئے ٹائم تھا اور نہ ہی میرے لیے میں نے سوچا کہ چلو سائمہ کی ساتھ میرا دل لگ جائے گا آج شام گئے جب ادنان آفیس سے واپس لوٹے تو بولے فرہانہ میں ہفتے بھر کیلئے کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جا رہا ہوں اس لئے میں سائمہ کو تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں تم نے سائمہ کا بہت خیار رکھنا ہے اور بلا وجہ گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دینی اسے سائی کی طرح تم ساتھ ساتھ رہنا میری بہن کے سائمہ ہنس کر بولی کیا ہو گیا ہے آپ کو بھائی آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے ادنان بولا جیسے جیسے میں اس دنیا کو سمجھنے لگا ہوں ویسے ویسے میرا اعتبار پھر انسان سے اٹھ گیا ہے مجھے مرد ذات پر بلکل بھی بھروسہ نہیں ہے مرد کہیں بھی کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے سائمہ اپنے بھائی کے باتیں سن کر حیران رہ گئی تھی وہ بولی بھائی آپ پہلے تو ایسی سوچ نہیں رکھتے تھے ادنان نے مسکرا کر کندے اچھکا دیے اور بولا اب کیا کیا جا سکتا ہے میری بہن پھر ادنان کا سمان پیک کرنے کے لیے میں کمرے میں چلی گئی تو ادنان میرے پیچھے کمرے میں ہی آ گئے تھے وہ بولی فرحانہ میں نے آج جو باتیں کی ہیں ان پر عمل کرنا ہنسی مزاق میں مت اڑا دینا میں تم سے آ کر ایک ایک بات پوچھوں گا میں نے سر ہی لا دیا تھا ادنان گھر سے چلے گئی تو میرا دل عجیب سے وسوسوں کے تحت پر شان سا ہو گیا تھا ادنان جیسے بھی تھے اپنے کام سے کام رکھتے میری دس باتوں کے جواب میں ایک بات کہہ دی مگر وہ تھے تو میرے شوہر نہ ان کی غیر مچودکی میں اداس ہونا فطری سی بات تھی سائمہ نے میری پرشانی بھانپ لی تھی وہ بولی فرحانہ ہم سبا کو بھی بلا لیتے ہیں کہ تمہارا بھی دل لگ جائے گا اور مزہ بھی آئے گا میرے مو لٹکا کر اس سے بتایا کہ ادنان نے مجھے منع کر رکھا ہے شادی کے بعد سے اب تک نہ تو میری کبھی گھر والوں سے فون پر بات ہوئی ہے اور نہ ہی میں کبھی گھر گئی ہوں سائمہ حیران رہ گئی تھی وہ بولی مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ میرے بھائی کو ہو کیا گیا ہے وہ تو کبھی بھی ایسے نہیں تھے پھر سائمہ نے مجھے مشورہ دیا کہ میں گھر جا کر ان سے مل آؤں مگر میں نے چھٹ سے انکار کر دیا تھا کیونکہ مجھے سائمہ پر شک ہو گیا تھا ہو سکتا ہے کہ ادنان نے سائمہ کو میری جاسوسی پر چھوڑا ہو سائمہ نے میرے سامنے بہت سی قسمیں کھائیں وعدے کیے کہ اس بات کا بھائی کو کبھی علم نہیں ہوگا مگر میں اس پر یقین نہیں کر پائی تھی اس لئے اس کی پیشکش کو ٹھکراتی رہی تھی دراصل میں نہیں چاہتی تھی کہ ادنان مجھ سے نراز ہو کر مجھے گھر سے نکال دیں کیونکہ میں ایک بار پھر سے امی کے رحم و کرم پر نہیں رہنا چاہتی تھی میری امی اچھی عورت نہیں تھی اس لئے مجھے سبا کی فکر ہر لمحہ سیتاتی رہتی تھی مگر پھر بھی اس کے ساتھ رابطہ نہیں کر پا رہی تھی میں ہر لمحہ اس کے لئے دعا گو رہنے لگی تھی لیکن وقت کو مجھ پر رحم نہیں آیا تھا تین سال یوں ہی پلک چھپکتے گزر گئے تھے مگر آج تک مجھے سبا کی کوئی خیر خبر بھی معلوم نہ ہوئی تھی ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے بھی وہ کبھی مجھے رہا چلتے نصر نہیں آئی تھی اوپر سے وقت کی ستم صرفی یہ تھی کہ میں اب تک اولاد کی نعمت سے بھی محروم تھی میں سارا دن گھر میں بے جانس ہی پڑی رہتی تھی ادران نے تو کبھی شادی کے شروع میں بھی مجھے وقت نہیں دیا تھا تو اب کیا وقت دیں گے مگر سائمہ ہفتے میں دو بار مجھ سے ملنے آتی تھی ہر لمحہ وہ مجھے اکساتی تھی کہ میں اپنا خیار رکھوں وہ کہتی تھی فرہانہ تم تب ہوش میں آو گی کہ اچھا بھائی تمہاری اس بے رونک شکل سے تنگ آ کر کہیں اور دل لگا بیٹھیں گے میں ہنس کر کہتی سائمہ تمہارے بھائی نے کبھی غور سے میری شکل تک نہیں دیکھی شادی کے شروع کے دنوں سے ہی وہ مجھ سے بیزار ہیں لیکن وہ ہر بار یہی کہتے ہیں کہ یہ تمہارا وہم ہے اس لئے وہ مجھے پالر لے جانے لگی تھی لگا تھا کہ میں مردہ نہیں ہوں بلکہ جیتی چاکتی انسان ہوں اس لئے تیسری بار میں خود ہی پالر چلی گئی تھی مگر میں یہ نہیں چانتی تھی کہ مجھے آج کے دن زنگی کا سب سے بڑا سرپرائز ملے گا میں پالر پہنچی تو وہاں پر سبح پہلے سے ہی مچھو تھی اس کا کام ہو چکا تھا وہ بس واپس پلٹنے ہی والی تھی ہم دونوں کی نظر ایک دوسرے میں پڑی تو میں نے بھاگ کر اس سے گلے لگا لیا تھا وقت ایک لمحے کے لئے تھم گیا تھا ہم دونوں ہی بڑی دیر تک روتی رہی تھی پھر میں سب سے چدا ہوئی تو بولی کیسی بہن ہو تم ان تین سالوں میں کبھی پلٹ کر میری خبر نہیں لی تم نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ بہن کہیں چلی گئی ہو میری اس کا موبائل نمبر بھی بند ہے اس سے کسی قسم کی کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی اس کا شہر اس کے ساتھ برا سلوک تو نہیں کر رہا سبہ ادھر ادھر نظریں چھرانے لگی تھی اس کا چہرہ سرک پڑ چکا تھا وہ بولی ماف کرنا فرہانہ میں بہت زیادہ مصروف ہو چکی تھی تب ہی سبہ کی میٹ آگے بڑی اور بولی بیگم صاحبہ یہ بچے میں نے میٹ کی چانیب دیکھا تو اس کے پاس دو بچے تھے ایک کو اس نے گودھ میں اٹھایا ہوا تھا تو دوسرے نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا وہ بچے مجھے بہت اپنے اپنے سے لگے تھے لیکن ان کی شکل بلکل بھی سبہ پر نہیں گئی تھی میں بولی سبہ یہ بچے کس پر گئے سبہ گھبرا گئی تھی اس بات کا جواب اس کی میٹ نے دیا تھا وہ بولی یہ بچے ہو بھو اپنے والد پر گئے ہیں والد لفظ سن کر ایک بار پھر سے میرے زخم ہرے ہو چکے تھے میں بولی سبہ تم نے ثابت کر ہی دیا نا کہ ستیلے بہن بھائی ہمیشہ ستیلے ہی رہتے ہیں اگر تم میری سگی ہوتی تو کیا تم میری فکر نہ کرتی تو مجھے یوں بھول کر بیٹھی رہتی ہم دونوں نے مل کر بچپن گزارا تھا میں تم پر جان چھڑکتی تھی اب وہ جب بھی ہمارے لئے کھلونے لاتے تو سب سے پہلے کھلونے میں تمہارے سامنے رکھ دیتی اور کہتی جو پسند ہو وہ اٹھا لو تم سے جو چیز بچ آتی وہ میں بہخوشی لے لتی تھی کبھی تمہارے ساتھ زید نہیں کی بلکہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کر کھلائے لیکن تم نے سب کچھ بھولا دیا میں رونے لگی تھی جبکہ سبا پر شان سی کھڑی کچھ لمحے مجھے دیکھتی رہی پھر بولی مجھے دیر ہو رہی ہے اور باہر نکل گی میں حیران سی وہیں کھڑی رہ گئی تھی پھر میں پالر سے بنا کچھ کرواہی واپس لوٹ گئی تھی گھر آ کر میں بڑی دیر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی تھی میری بہن مجھ سے غیروں کی طرح مل کر جدا ہو گئی تھی کوئی محبت ہی نہیں تھی اس کی آنکھوں میں اور پھر اس کے دو بچے اللہ کاش مجھے اپنی اولاد ہی دے رہتا کم از کم اس دنیا میں کوئی رشتہ تو میرا اپنا ہوتا نا شام میں جب ادنان گھر لوٹے تو مجھے اس طرح بری حالت میں دیکھ کر گھبرا گئے تھے وہ بولے کیا بات ہے فرہانہ سب کچھ ٹھیک ہے نا میں نے نفی میں سر ہیلا دیا اور ایک بار پھر سے رونے لگی تھی میں بولی ادنان مجھے اولاد چاہیے ادنان بڑے غور سے مجھے دیکھتے رہے پھر بولے تین سال ہو گئی ہیں مجھے اولاد چیسی نعمت کے لیے ترستے ہوئے مگر میں نے تم سے اس بات کا تذکرہ نہیں کیا کیونکہ میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن آج تم نے یہ بات کر ہی دی ہے تو سنو میں اولاد کی خاتے ترستہ رہتا ہوں میرا بھی دل کرتا ہے کہ میرے اس گھر میں ننے سے بچے کی آواز گونچے مگر تم فکر مت کرو فرہانہ یہ سب اللہ کی ہاتھ میں ہیں اس کے ہاں دیر ہے مگر اندھیر نہیں ہے اتنا کہہ کر ادنان اٹھ کر واش روم میں چلے گئے تھے جبکہ میں یہ سوچتی رہ گئی کہ ادنان اوپر سے جیسے بھی سخت نظر آتے ہیں مگر اندر سے میرا احساس کرتے ہیں مجھے تکلیف نہیں دیتے اس سے بڑھ کر مجھے اور کیا چاہیے تھا میں نے سوچ لیا تھا کہ کل میں لیڈی ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنا چیک اپ ضرور کرواؤں گی صبح جیسے ادنان گھر سے نکلے میں بھی تیار ہونے لگی تھی دس بچے میں ہسپتال پہنچ چکی تھی اور خوش قسمتی سے مجھے نمبر بھی جلدی مل کیا تھا میں نے لیڈی ڈاکٹر کو اپنا چیک اپ کروایا تو وہ بولی آپ بلکل تندرست ہیں آپ میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے اگلی بار اپنی شوہر کو بھی اپنے ساتھ لائیے گا تاکہ پتہ چل سکے کہ آپ ابھی تک علاق کی نعمت سے مرہوم کیوں ہیں میں بڑی خوش تھی میرے سر سے بوجھ سرک کیا تھا شکر تھا کہ مجھ میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں تھا میں باہر نکلی تو دل کے مریضوں کے وارڈ کی چانی وسیم کو جاتے ہوئے دیکھا تھا اس نے ڈاکٹر والا یونیفارم پہن رکھا تھا کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا جب وہ ہماری گھر کرائے دار کی حیثیت سے رہتا تھا تب وہ ڈاکٹر کی ہی تعلیم حاصل کر رہا تھا اس بھری دنیا میں شناسہ چہرہ نظر آیا تو میں خود پر کابو نہ کر سکی اور بھاگ کر وسیم کے پاس جا پہنچی تھی وہ مجھے پہلی نظر میں ہی پہچان چکا تھا وہ بولا فرہانہ تم اندازہ بھی نہیں کر سکتی کہ تمہیں یوں دیکھ کر میں کتنا خوش ہوں لیکن ایک بات کہوں تم نے اپنے شوہر سے اب تک علیت کی اختیار کیوں نہیں کی کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم اس دنیا میں تناہ ہو نہیں تم تناہ نہیں ہو میں تمہارا بھائی ہوں تم اس انسان سے چھٹکارہ حاصل کر کے میرے گھر آ سکتی ہو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ تم اس طرح کی انسان کے ساتھ اب تک کیسے گزارہ کیے ہوئی ہو اس کے دو بچے ہو گئی اس نے تمہارے گھر میں ہی نقب لگایا مگر تم ابھی بھی اس کے ساتھ رہ رہی ہو وسیم کی باتیں سن کر مجھے چکر آنے لگے تھے زمین گھومنے لگی تھی اتنی دیر میں وسیم کو ایک نرس بلانے آ گئی وہ بولی ڈاکٹر صاحب مریض کی حالت بگر رہی ہے آپ جلدی سے آ جائیں وسیم مجھ سے پھر ملنے کا کہہ کر آگے بھڑ گیا تھا جبکہ میں نے بینچ پر بیٹھ کر سہارا لیا تھا میں بڑی مشکل سے گھر پہنچی تھی مجھے وسیم کی باتوں کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی پھر میرے سامنے سبا کی ڈریز زہمی شکل گھوم گئی تھی اور وہ دو بچے جو بھو جانے پہچانے سے لگ رہے تھے اگر ان کی شکل سبا سے نہیں ملتی تھی وہ تو ہو بہو عدران کے ہم شکل تھے یا خدا یا یہ کیا ہو گیا تھا میں نے خود کو بڑی مشکل سے سنبھالا تھا میں گھر کے باہر جا کر کھڑی ہو چکی تھی میں نے ٹیکسی رو کر اسے اپنے گوالد کے گھر کا پتہ بتایا تھا میں پورانی گلیوں سے گزرتی چاہ رہی تھی میرا بچون بھی میرے ساتھ بھاگتا دوڑتا چلا جا رہا تھا میں تین سال کی تھی جب امی انتقال کر گئی تھی ابو کو لوگوں نے سمچھایا کہ بیٹی کے لیے ماں ضروری ہوتی ہے اس لیے ابو نے دوسرے شادی کر لی میری ستیلی امی گھر آ گئی تھی وہ بہت اچھی خاتون تھی میرا خیار رکھتی تھی پھر ان کے گھر ایک ننی سی پرینے آنکھ ہو لی تو امی بولی فرہانہ یہ تمہاری بہن بھی ہوگی اور دوست بھی ہوگی تم دونوں ایک دوسرے کا بہت خیار رکھنا ہم دونوں ایک ساتھ بڑی ہو رہی تھی کبھی ستیلے سگے میں نہیں پڑی تھی ابو بہت خوش تھی کہ میری بیٹی کو ماں اور بہن دونوں مل گئی ہیں اور پھر ابو انتقال کر کے تھے میرے گھر کا دروازہ آ چکا تھا میں ٹیکسی والے کو کرایا دے کر اتر چکی تھی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ میں کیسے گھر جاؤں کیسے سباہ کا سامنا کروں جس نے مجھ سے میرا سہاگ یہ چھین لیا تھا میں نے ایک ہی دم ہی دھکا مار کر دروازہ کھولا تو سامنے ہی دو بچے کھیل رہے تھے ادنان کی فوٹو کاپیاں ایک بچہ بھاگتے ہوئے نیچے جا گی رہا تھا تو ادنان کی آواز سنائی دی تھی وہ بولا سنبھل کر تو میرا شخص صحیح ثابت ہوا تھا میں نے کتنی دعائیں مانگی تھی کہ وسیم کی باتیں جھوٹ ثابت ہو جائیں میں آگے بڑی تو میری نظر امی اور ادنان پر پڑی وہ دونوں کھانا کھا رہے تھے اور ایک دوسرے کے موں میں نوالے توڑ توڑ کر ڈال رہے تھے یہ منصر دیکھ کر تو میرے قدموں تلے سے جان ہی نکل گئی تھی میں بولی وسیم یہ کیا بےہود کی ہے وسیم میری طرف دے کر سہم چکا تھا جبکہ امی بڑی دلیری سے بولی یہ بےہود کی نہیں ہے یہ میرا شوہر ہے تب ہی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے مجھے ابو کی موت یاد آنے لگی تھی ابو کی انتقال کے بعد امی تنہا رہ گئی تھی انہوں نے اپنی سگی بہن کو اپنے پاس رہنے کے لئے بلا لیا تھا وہ امی سے دس سال چھوٹی تھی مگر ہو بھو امی جیسی ہی تھی اس لئے میں نے اور سبا نے اسے بھی امی کہنا شروع کر دیا تھا پھر قسمت کے ستم یہی تک محدود نہیں رہے میری اور سبا کی امی ایکسٹیڈنٹ میں اس دنیا سے چل بسی تھی اب ہم دونوں کھالا کے رحم و کرم پر رہ گئی تھی وہ بہت ظالم تھی ہم دونوں بہنوں کو بہت مارتی تھی اکثر کہتی اللہ باجی کو جہنم میں بیچے جو میری شادی کیے بینا ہی چل بسی پھر اپنی دو دو بیٹھیوں کا بوجھ بھی مجھ پر ڈال کر چلی گئی میں ایک دم ہی حال میں لوٹ آئی تھی میں نے چاہ کر ادنان کو گرے بان سے پکڑ لیا تھا میں بولی یہ سب کیا ہے تو وہ بولا فرہانہ میں جانتا ہوں کہ میں غلط ہوں میں نے تمہاری سندھ کی تباہ کر دی تمہیں تمہارے حصے کی خوشیہ نہ دیں اولاد بھی جان بچھ کر پیدا نہ کی کیونکہ ہماری پرات والے دن مجھے تمہاری خالہ سے محبت ہو گئی تھی میں نے چھپ کر اس سے نکاح کر لیا تھا تمہاری بہن سبا کو جب علم ہوا تو اس نے بہت واویلہ مچایا اسے بچنے کے لئے میں نے اس کی شادی وسیم سے کر دی تھی کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے میں نے سبا سے کہا کہ اگر تم نے کبھی فرہانہ سے ملنے کی کوشش کی اور سچ بتانے کی کوشش کی تو میں وسیم کو مروا دوں گا وہ ڈر گئی تھی اسی لئے اس نے تم سے کوئی بات نہیں کی تو مجھے معاف کر دو میں نے ادنان کے موہ پر تھپر مار دیا تھا مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق دے دو اسمہ جسے ہم ساری عمر امی کہتے رہے وہ بولی ہاں ہاں ادنان اس کو چھوڑ دو ادنان نے مجھے طلاق دے دی تو میں وسیم کے ہزبتار پہنچ گئی وہ مجھے گھر لے گیا تھا میں اور سبا ایک دوسرے سے لپٹ کر روتی رہی تھی سبا نے ہاتھ جوڑ جوڑ کر اس سے معافی مانگی تھی کہ وہ میرا گھر نہ بچا سکی تھی سبا کی ایک بہت پیاری بیٹی بھی تھی میں دو سال تک وسیم کے گھر پر رہی اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچپس کہانی کے ساتھ اللہ حافظ